اترا کھنوائے مہاپرلے میں کچھ تو بچ کر صحیح سلامت واپس گھر چلے گئے لیکن ان کے ساتھ گئے لوگوں کا کچھ پتہ نہیں چل پا رہا ہے جن کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں مل رہی ہے ہم لگتار کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ لا پتہ ہیں ان کے بارے میں جانکاری مل سکے اور وہ جانکاری ان کے پریوار تک پہنچائی جا سکے یو پی کے ہاترس کے ایک گاؤں سے ایک کچھ لوگوں کا جتھا چار دھام گیا تھا جس میں سے کچھ تو لوٹ کر آ گئے ہیں لیکن کچھ لوگ لا پتہ ہیں کدارنات کی تباہی چھلنے والے یہ بزرگ تو زندہ بشکر اپنے کھر آ چکے ہیں لیکن خوشی کے بجائے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے یو پی کے ہاترس کے رہنے والے ان تین لوگوں کے کوئی خبر نہیں ہے جو لاکھن سنگھ کے ساتھ درشن کے لیے قیدارنات گئے تھے تین لوگوں کی خیر خبر نہیں ملنے سے پورا گاؤں صدمے میں ہیں ہاترس کے رہنے والے تین دمپنگی لاکھن سنگھ شاردہ سنگھ سمیر سنگھ سکھ دیوی راجویر سنگھ کرنڈ دیوی اور پڑوس کے گاؤں کا رہنے والا راجیش گدارنات کی یادرہ پر گیا تھا پندرہ تاریخ کو ان لوگوں نے اپنے پریوار سے بات بھی کی تھی لیکن سولہ تاریخ کو گو گوا جسے دیکھ کر ان کی روح کام پڑھی جس وقت سیلاب آیا یہ لوگ رام بارہ میں تھے ان لوگوں نے کسی طرح پہاڑ پر چھوڑ کر اپنی جان بچائی لیکن اسی بھال دور میں ان کے ساتھ گئے سمیر سنگھ سکھ دیوی اور راجیش کہیں لاپتہ ہو گئے تین دن تک ان لوگوں نے بینہ کچھ کھائے پیئے پہاڑ پر موت کے سائے میں اپنی زندگی کاٹی کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ قدرت کے اس کھیل پر خوش ہوں یا پھر نہ آنے والوں کی آدمیں آنسو بہائیں خواppers نیش دن تک چوڑ کر شکر آپ خوبش رونج اور نیش دین دن تک چوڑ کر جسال تو تو ب земری تو تو موسیقی